شکریہ جناب سپیکر کرارداد پر بات ہوئی میں آج اس کرارداد کی حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہتا ہوں افغانستان یقیناً اماری امسائے ملک ہے افغانستان کی امن اور افغانستان کی بدامنی کا امارے ساتھ ڈائریک تعلق ہے میں اپنی طرف سے افغانستان میں موجودہ جو حکومت ہے جو کہ افغانستان کی عوام کی حکومت ہے افغانستان کی عوام پر مشتمل حکومت ہے میں ان کو مکمل سپورٹ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں عالمی برادری سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ افغانستان کی موجودہ جو حکومت ہے جو کہ افغانستان کی عوام کی حکومت ہے اور افغان عوام کی مرضی سے بنی ہوئی ایک حکومت ہے ان کو تسلیم نہ کرنا ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے وہاں پر یقناً ابھی یہاں پر دوستوں نے بہت سے باتیں کی ہماری عالمی برادری کی بھی باتیں ہوئی کہ عالمی برادری کو جو ہے وہاں افغان عوام کی حکومت کی بکر ہے اور افغان عوام کی ابھی بنی ہوئی حکومت جو ہے وہ انسانی حکومت کی خلاف برضی کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جہاں پر جو بھی حکومت عوام کی مرضی سے بنے اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے یہی عالمی برادری کو کشمیر یاد نہیں ہے وہاں پر کشمیریوں پر کیا گزر رہا ہے وہاں پر کئی دائیوں سے انسانی حکومت کی خلاف برضی ہو رہی ہے تو عالمی برادری اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اسی طرح پلسطین پر جو کچھ گزر رہا ہے میرے خیال میں عالمی برادری بھی اس میں کوئی ایک پریق کا کردار ادا کر رہا ہے ان کو ایک غیر جانبدار کردار ادا کرتے ہوئے افغانستان کی موجودہ حکومت کو پلپور تسلیم کرنا چاہیے جنابی سپیکر یہاں پر باتیں بہت ہوئی یقیناً افغانستان ہماری امسائی ملک ہے افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی ڈائی آزار کلومیٹر بارڈر ہے اور بہت سے قومیں اس طرح ہیں جو افغانستان میں آباد ہے وہ پاکستان کے اندر بھی آباد ہے ہماری رشتہ داریاں ہیں ہماری تعلق ہے کئی عرصے سے ابھی سے نہیں افغانستان میں ایکناً اگر عامل ہے تو پاکستان میں عامل آ سکتا ہے اور افغانستان میں اگر جنگ ہو جنگ ہو جدل ہو تو یہاں پر بدامنی کی اثرات ضرور ہیں جنابی سپیکر مداخلت کی بات ہوتی ہے یہ پورم ہے ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا اپنا فوائنٹ آف ویو ہے اور پارٹی کا اپنا اپنا پالیسی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ افغانستان میں مداخلت کہاں سے ہو رہی ہیں افغانستان ظاہر سی بات پاکستان کے ہم سایہ ملک ہیں ڈائی آزار کلومیٹر ہماری بارڈر ہے پاکستان کی ضرور ضرورت بنتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور افغانستان کے اندر ایک ایسے اکومت کو سپورٹ کرے جو کہ پاکستان کی دوست ہو اور پاکستان کے دشمن کے آت میں نہ ہو جنابی سپیکر افغانستان میں کئی دائیوں سے مداخلت ہو رہے ہیں ہم ہم کو مداخلت نہیں کہتے ہیں پچیس آزار کلومیٹر دور امریکہ اپنے دنیا جہان کے دوستوں کے ساتھ ہا کے یہاں پہ مداخلت کرتے ہیں ہم ان کو مداخلت نہیں کہتے ہیں کیا حق بنتا ہے امریکہ کی کہ وہ بزور طاقت بزور بندوق آکے افغان عوام کی رائے کو تبدیل کرتے ہیں اور افغان عوام کی اوپر زبردستی حکومت کرتے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو ہم مداخلت نہیں کرتے ہیں ان کو ہم ویلکم بھی کہتے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں جنابی سپیکر اسی طرح روس کا کیا حق بنتا تھا کہ کئی دائیوں سے روس نے آکے افغانستان میں مداخلت کی اپنی مرضی اور اپنی منشاہ کی حکومت بنائی وہاں پہ کئی دائیوں سے افغان عوام کو یہ غمال بنا کے رکھے تھے کئی آزار لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے شہید کیا گیا لیکن ہم ان کو مداخلت نہیں کہتے ہیں جنابی سپیکر مداخلت جہاں سے بھی ہوتی ہیں ہمیں اس کو گنڈم کرنا چاہیے لیکن ہمیں ضرورت ہے پاکستان کی آمن افغانستان کی آمن سے جڑا ہوا ہے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ وہاں پہ ہمیں ایسے حکومت سپورٹ کریں جو ہمیں قابل قبول ہو جو افغان عوام کو قابل قبول سردست تو بات یہ ہے کہ افغان عوام کو قابل قبول حکومت ہمیں بھی قابل قبول ہے موجودہ جو بھی حکومت ہے جس کے بھی ہے جس نظرے پر بھی بنا ہوا ہے افغان عوام نے اس کو ویلکم کہا بمقابلہ وہاں پر جو بھی بیٹے ہوئے تھے بزور طاقت ان کو خدا بز کہا ہم بھی افغان عوام کی رائم کا اخترام کرتے ہیں اور ہم ان کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں جنابی سپیکر اماری ضرورت اس لیے ہے کہ ڈائی آزار کلومیٹر افغانستان سے ہم امارے آبادی ان کے ساتھ ہے افغانستان کی بدامنی کے اثرات یہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر جو بھی حکومت بنی وہاں پر ہماری دشمنوں نے وہاں پر ٹکانے بنائے اس سے پہلے جو حکومت تھی ہمارے انڈین پورسز نے یہاں آ کے باقاعدہ ایک بڑی تعداد میں خریداری کی ہر شیر میں ان کے سپارتخانے کل گئے اور وہاں سے افغانستان کو ایک ٹکانہ بنا کر افغانستان کو نشانہ بنایا ہمارے کتنے شیروں میں انہوں نے تبایی مچا دی افغان عوام کو ذر خرید عوام کو یہاں استعمال کیا یہاں پر جو ہم نے افغانوں کو ایک امسایہ اور ان کو ہم نے پناہ دی انہی لوگوں کو ہمارے خلاف اکسایا جناب اس پہ کرہاج بھی مجھے یقین افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں کیوں حقیقت نظر نہیں آ رہے حقیقت کم سے کم آپ کو چوبانا نہیں چاہیے ابھی ہمارے سرزمین پہ جو دشتگردی ہو رہی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے یہ کون کر رہے ہیں آئے روز ہمارے پورسج کے جوان جو شہید ہو رہے ہیں آئے روز ہمارے ملک کے اندر ہمارے پورسج کا جو لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں یہ کس کے ساتھ ہو رہے ہیں ہم نے ہمارے پورسج نے گریبتار بھی کیا ہے پکڑا بھی ہے وہ وہاں کے ایجنٹ نکلے ہیں آفغانستان کے سرزمین سے ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں تو جناب اس فیکر ہماری ضرورت ہے اس بات کو ہمیں چپانا نہیں چاہیے آفغانستان کی آمن آفغانستان کی مضبوط حکومت آفغانستان کی سالمیت یقناً ہماری ضرورت ہے ہماری خارجہ پالیسی جو بھی ہے آفغانستان کے متعلق ہمیں انکے بند کر کے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ آفغانستان آفغانستان ہمارے ساتھ ڈائی آزار کلومیٹر بارڈر ان کا ہے اب بلستان میں بدامنی کیوں ہے بلستان کی بدامنی کا سب سے بڑا وجہ آفغانستان وار ہے آفغانستان میں مختلف دنیا کے لوگ آگئے یہاں پہ انہوں نے ٹکانے بنا دیئے تو جناب اس فکر میں تو ذاتی طور پر میں آفغانستان کی جو مجدہ حکومت ہے میں ان کو مکمل سپورٹ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ دنیا کے عالمی برادری سے میری اپیل ہے کہ بلا تاخیر آفغانستان امریکہ جو کہ عالمی اپنے آپ کو انسانیت کے علمبردار کہتے ہیں آفغان عوام کی ایک رائٹ ہے ان کے نام پہ دنیا نے امدردی کے طور پر ایک پنڈ دکٹا کیا انہوں نے اس پنڈ کو پریز کیا منجمیت کیا اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کی حسل آفزائی کے لیے خرج میرے اپیل ہے دنیا کے میڈیا سے کہ امریکہ کو پلپور افغان عوام کی پلاو بیبوت کے لیے اور ان کی آبادی کے لیے پلپور ریلیز کیا جائے شکریہ شکریہ